ہم ایک سروے کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں ٹاپک یہ ہے کہ دسمبر آ چکا ہے سردیاں ہیں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور غریبوں کے بچے ہمیشہ لا تعداد ہوتے ہیں اور امیروں کے بچوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ایسا دیکھا گیا ہے آئیے اس بارے میں عوامی رہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سینئر سیٹیزن موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہائی صاحب امیروں کے تھوڑے ہوتے ہیں اور غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں اور دسمبر آ چکا ہے جی جی کیا رائے کیا دیں گیا امیروں کے بچے تھوڑے ہوتے ہیں غریبوں کے زیادہ ہوتے ہیں غریب آدمی ایک ہی شادی کرتا ہے جو امیر آدمی ان کی دو دو شادی ہوتی ہیں یا گرر فرنٹ ہوتی ہیں امیر آدمی کی دو دو شادیاں ہوتی ہیں ہوتی اور دسمبر آ چکا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سردیوں کا موسم ہے دسمبر آ چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ دسمبر سے آپ کو کچھ لگن یادیں ہیں وابستہ نہیں کسی قسم کی کوئی یاد نہیں آپ کی عمر کتنی ہے 45 سال کی عمر آپ کی گزر چکی ہے یعنی کہ آپ نے 45 دسمبر دیکھ لیا ہے تو دسمبر آ چکا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں کوئی پیغام نہیں دیں گے کوئی تھوڑا سا دے دیں ہلکا سا پیغام دے دیں کچھ تو دے دیں سر وہ کوئی پیغام نہیں دینا چاہتے خواتین و عزرات ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے ہمارے ساتھ جڑے رہی دیکھیں غریب جو ہے وہ محنت کش ہوتا ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی بچہ بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے اور غریب بھیلا بھی ہوتا ہے خواتین و عزرات غریب بھیلا بھی ہوتا ہے اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو کے اس کے بازو بنیں گے ایسا کہنا ہے ہمارے دوست کا آپ اس کے علاوہ اور کوئی بات کرنا چاہیں دوسری بات رہی امیروں کی امیر ہمیشہ اسی خواہشات میں رہتا ہے کہ اپنا جو ہے جداد بنانا اور پھر اپنی خواہشات بڑی کرنا اس لئے ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے کیونکہ انہیں اپنے ایک فیملی سے تو لگاؤ ہوتا ہی نہیں ہے یعنی کہ وہ دولت کی فکر میں لگے رہتے ہیں بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے جی بالکل اس لئے آپ کے خیال میں اور غریبوں کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ وہ بچے پیدا کرتے رہیں دیکھیں غریبوں کو بھی چاہیے کہ آج کے اس دور میں اپنے بچوں کی تعداد اپنی خرچ کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق جو دور چل رہا ہے بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے ساتھین وزرات بچے دو ہی اچھے اس پیغام کے ساتھ ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے آپ کیا پیغام دیں گے آپ نے تو چادر وغیرہ لی ہوئی ہے زیادہ سردی بھی آپ کو لگ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے اور امیروں کے بچے ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہیں غریبوں کے لا تعداد ہوتے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے سردی آ چکی ہے یا ظاہری بات ہے ایک ربطالہ کا نظام ہے تو اس سے بچوں پچاؤں تو ہنا چاہیے کہ آپ نے بات کی ہے کہ بچے ہم غریبوں کے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ غریب کی جو زندگی ہوتی وہ مصروف زندگی ہوتی ہیں اور غریب ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میرے جو بچے ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو میرے لیے ایک بازو بنیں گے امیر کی زندگی جو مصروف ہوتی ہے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنی گھر کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ظاہری بات بہت زیادہ ایک دولت ہوتی ہے اس کے خواہشات ہتنی مصروفیات ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف اپنی بیوی کی طرف اسی طرف متوجہ نہیں ہوتا یہ وجہ بات ہے خواتینوں حضرات عوامی رائے کا سلسلہ جاری ہے اگر اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولئے گا امیروں کے بچے کم ہوتے ہیں غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور دسمبر آ چکا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جی خواتینوں حضرات ہم اس وقت موجود ہیں ایک چکن برائلر کی شاپ کے سامنے جو کہ مہنگائی کی وجہ سے بند ہو چکی ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں آپ یہاں کیا لینے آئے تھے میں یہاں مرگا لینے آیا تھا مہنگائی کے وجہ سے ریٹ اتنے ہائی ہوئی پڑے ہیں کہ بندہ کھائے تو کیا کھائے پہلے کٹے کا حال تھا بکرے کا حال تھا اب تو مرگا بھی اسمان کو چھو رہا ہے کتنا اسمان تک پہنچ گیا ہے وہ ساتھویں اسمان تک یا پہلے اسمان تک سر جی پہلے سے لے کے آٹھویں تک چلا گیا ہے اس سے اچھا تو بندہ فش کھا لے وہ بہتر ہے فش کھا لے وہ بہتر ہے مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا